مرآج کا ٹوپک ہے کرسمس ڈے کی شریح حیثیت آج کل مسلمان کرسمس ڈے کو بڑے احترام سے مناتے ہیں اور عزائیوں کے ساتھ یکچہتی اور عبداری کے طور پر ان کے خصوصی مشغلے میں حصہ لیتے ہیں کرسمس دو الفاظ سے مرقب ہے یعنی کرس اس کا معنی مسیح اور مس اس کا معنی عبادت ہے یعنی اس کا مکمل معنی مسیح کے یوم ولادت کی عبادت ہے عام طور پر اسے ولادت مسیح کا دن کہا جاتا ہے پچیس دسمبر کو عیسائی حضرات اسے مذہبی تہوار کے طور پر مناتے ہیں مزید ٹوپک کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے میری گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز پسند رہتی ہیں تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مدھولیں تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف موسووی شریعت کے مطابق پیدائش کے ایک ہفتے بعد بچے کا نا رکھا جاتا تھا اس لیے اس روایت کے مطابق مسیح کا نام بھی ایک ہفتے بعد رکھا گیا اس لیے عیسائیوں کے ہاں پیدائش کا دن پچیس دسمبر کو منایا جاتا ہے البتہ سال کا آغاز یکم جنوری سے ہوتا ہے برحال کرسمس ڈے عیسائیوں کا ایک مقدس تہوار ہے اور ان کے ہاں یہ عبادت کے طور پر منایا جاتا ہے ہماری شریعت میں یہ حکم ہے کہ یہودی و نصارہ کی عبادت میں مخالفت کی جائے اور ان کی مشابہت سے اجتناب کیا جائے حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر دنوں کی نسبت ہفتہ اور اتوار کا روزہ رکھتے تھے اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے دو دن مشرقین کے لیے عید کی حیثت رکھتے ہیں لہذا میں چاہتا ہوں کہ ان کی مخالفت کروں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور مشرقین کی عیدوں میں مخالفت کو پسند کرتے تھے لہذا جو لوگ کرسمس کے دن عیسائیوں کی عید میں شرکت کرتے ہیں یا خوشی کا کیک کارتے ہیں یا انہیں توفے دیتے ہیں وہ تمام معاملات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اسے متعلق قرآن مجید میں اشاد ہے جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے مبادہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا انہیں تکلیف دے عذاب آپکڑے قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اصاب بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ جھوٹے کاموں میں شرکت نہیں کرتے ایک حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہوگا امام ابن کیسر رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ کفار کی عیدوں اور موسمی تہوار اور عبادت میں ان کی مشابت اختیار کرے ہمیں چاہیے کہ اپنے اقائدوں نظریات اور اخلاقوں کردار کا تحفظ کرتے ہوئے کفاروں مشرقین اور یہودیوں نصارہ کی عیدوں میں شرکت نہ کریں اور نہ ہی تہائف کے ذریعے ان کی حوصلہ افضائی کریں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کس مسٹیک کی شریح حیثیت کے بارے میں بیان کیا ہے آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے ایمان اور دین کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا فیمانیلہ